موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میچ چینل نلیزا کوکی ملوکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کیونکہ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بیالہ ہم دلیلہ سے خیریہ سے ہیں تو آلیزا کوکینگ لوگس میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں رگڑا کی ریسپی تو میری یہ ریسپی کا اپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اچھی لگے تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلیے پھر بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف رگڑا بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر آتا کلو سفید بوٹانے لیے ہیں جن کو ہم نے اچھی طرح سے بوائل کر کے لیے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ہم نے بوائل کر کے لیے لینا ہے اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹانوں کو بوائل آ چکا ہے ہم اس کے لیے ہلدی آئٹ کر دیں گے سپنے والدی آئٹ کر دیں گے اس کے لیے ہم نے دردرہ کھٹ کر دیں گے اس کے لیے ہم نے دیکھ سکتے ہیں ہم نے دردرہ کھٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ہلا کر لیں گے نمک اپنے حساب سے ڈال دیں اس کے ساتھ دھنیا پاورڈر ڈال کر دیں ڈال دیں تھوڑا سارا دھنیا ڈال دیں ڈال دیں ہم نے یہاں پر بیسن لیا تھا ڈو ٹیبل سپون ہے ہم نے پانی ڈال کر اس کے گول بنا کر لیا ہے ہم ضرورت کیساب سے ڈال دیں تھوڑا سا میں نے رکھ دیا ہے اس میں سے اگر یہ ضرورت ہوگی تو ڈالوں گی پھر ضرورت نہیں ہے اس لئے میں نے اوہل سے نہیں ڈالا ہے آلو ایڈ کر دوں گی اس کے اندر اور اچھے طرح سے مکس کر گے لوں گی یہ تین میڈیوں سائز کے آلو ہیں جن کو ہم نے بائل کر کے کٹ کے رکھا تھا ایڈ کر دیں گی اس کے اندر اسے اچھے طرح سے مکس کر کے لینا ہے اور جو ہم نے ایملی کا پیوری بنایا ہے اسے ایڈ کر دیں گے اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نئی ڈالا صرف گھرم پانی ڈال کے ایملی کو ہم نے اس طرح سے رکھوٹ فارم کر کے ایڈ کر دیا ہے موسیقی 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 مجھے تیکھا بہت پسند ہے اب اس کے اندر لال مرچی کی چٹنی ڈھار رہے ہیں اس سے رگڑا بہت ہی زبردست لگتا ہے انتے ایک سکتے ہیں مرچی ہو چکا ہے یہ ریسپی آپ ضرور ٹرائے کر لیے گا اور اچھے لکھیں تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ شکریہ